دیکھیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے حق میں آئے گا یہ الگ بات ہے کہ جسٹس کازی فائی صاحب سے قوم کو مایوسی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھا ہے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصل آئے گا دیکھیں الیکشن کمیشن نے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا بھئی تمہاری جیب سے تو نہیں ہے تم کیسے دے سکتے ہو پروپورشن ایٹ شیئر دینا ہے پروپورشن ایٹ شیئر کا مطلب ہے متناسب رمائندگی جس کی جتنے سیٹیں ہوں گی اسی حساب سے آپ دیں گے جن لوگوں نے اپنا شیئر لے لیا وہ باقی شیئر اٹھا گے ان کو کیسے دے سکتے ہو وہ تو ہمارا حق تھا اور اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تو آزاد تھے بھائی آزاد ہمیں کس نے کیا ہم تو آزاد نہیں تھے ہم نے تو پی ٹی ای وی کھا ہوا ہے اپنے فارم کے اوپر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹکٹ جمع کرائیں اور ٹکٹ جمع بھی کرائی ہے انہیں ایک سپ نہیں کی ٹکٹ جمع کرانے سے پہلے آپ نے کہا کہ نہیں جی آپ تو آپ کی تو پارٹی نہیں ہے آپ کا ٹکٹ جو گوھر خان نے دیا ہے وہ تو چیئر میں نہیں نہیں ہے اچھا پھر ہم نے نے زیادی کے جمع کرائے تو آپ نے کہا دیں جی وہ ہوئی نہیں سکتا تو پھر بات یہ ہے کہ جن ابنان خان کے نان پے اور پیٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں ان کا اتحاد تا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جس کو وہ مانگ رہے ہیں آپ عوام کی حقیقی نمائندوں کو اپنا ڈیوشیر دیں ریزرو سیج دیں یہ قوم کا فیصلہ ہے یہ ہماری خواتین کا ایک حق ہے ہمارے منارٹریز کا حق ہے آپ اس کے اوپر ڈنی مارنا چاہیں تو ہزار راستیں میرا خیال سپرین کوڈ انشاءاللہ انصاب کریں شویبشن صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ بولا ہے قانونی چارجوئی کرویں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ عمران خان جب لائف سٹیمنگ کیا گیا ان کو آن لائن لیا گیا لائف سٹیمنگ سوری کہہ رہا ہوں تو انہوں نے یہ بات کازی فائزیسہ صاحب سے یہ کی تھی کہ میرے اوپر ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائی ہو جو چاہتا ہے کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سختیاں بھی وہی کرنل کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت جال جو ہے وہ سرپرائی وزٹ کروں گا اس کا حکومت کو پتہ نہیں چلے گا کیا وہ وزٹ ہوا ہے جس گئے ہیں اتنی بڑی خبر خان صاحب نے دی کہ ایک کرنل رینگ کا فیسر جو ہے وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کی قانون کو بھی دیکھتا ہے قیدیوں کو بھی دیکھتا ہے اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کیا سوچ ہے ہم تو انشاءاللہ کل صبح ریڈ پیٹیشن میں جا رہے ہیں ریڈ پیٹیشن فائل کریں گے کرنل کے خلاف انشاءاللہ منیسی آف ڈیفنس کے خلاف بھی آئیس آئی کے خلاف بھی اور فیڈل گورمنٹ کے خلاف بھی اور دان خان صاحب کے بھی ہاتھ پہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کرنے کا خان ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیل صاحب نے اگر کہا تھا کہ ان کو جانا چاہیے میری انفرمیشن کے مطابق ابھی تک چیپ ڈیسل صاحب جہاں کا کوئی بھی اثرائز جیل جو ہاں نہیں گیا اس طرح کی سیٹویشن کو چیک کرنے کے لیے لیکن یہ بات تیش شدہ ہے کہ ہر بندہ وہاں جانتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کنٹرول کرتے ہیں کہ کس کو وزر کرانا ہے کس کو ملانے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا یہ ساری چیزیں وہاں پر اندر کنٹرول پچھلے دنوں میں خبریں گردش کر رہی تھی اور آپ تو خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں خان صاحب کا پنکھا اس تپتی دھوپ میں گرم رات کو بھی دن کو پنکھا بند کر دیا جاتا ہے یہ کولر ایک چھوٹا صدریہ ہو جو بھی فانڈیشن کی وجہ وہاں پہ کوئی فانڈیشن آئے مقامی انہوں نے دیا تھا تو خان صاحب بلکل خیریت سے دیکھیں الحمدللہ وہ خیریت سے بلکل وہ ٹھیک ہے دیکھیں تکلیف دے لیں انہوں کو یہ اپنی طرف سے ذہنی تکلیف دے رہے ہیں فیزیکل تکلیف دے رہے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے میں نے ایک نیک کان کے خاطر میں قربائیاں لے رہا ہوں جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اس کو یہ آرزی تکلیفیں یہ فیزیکل تکلیفیں منٹل تکلیفیں یہ پھر وہ اس کے لیے ایک سٹیندھ کا سہارہ بن جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ صرف روح ہو کر بابائیں کل ایدت کیس کا فیصلہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں اگر یہ کیس ختم ہو جاتا ہے تو مشرہ بی بی آٹومیٹر کے آ جائیں گی باہر مشرہ بی بی خلاف کوئی اور مخدمہ نہیں ہے وہ تو ہندرڈ پرسنٹ آ جائیں گی لیکن عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مخدمہ نہیں ہے باقی ہیں چوروں بدماشوں بیمانوں اور ڈاکوں سے کوئی چھائی کی توقع تو ہے نہیں کہ وہ کل کیا کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف کا بول والا ہوگا عدالتیں دیکھ رہی ہیں قانون دیکھ رہا ہے اللہ کے ہاں بھی تو کچھ واقعی ہونے عمران خان کے گھر کے حلقے کی لیڈ کرتے ہیں کبھی خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ میرے حلقے کے لوگ کیسے تھے بنی گالہ کیسا تھا کیا کیا باتیں ہوئیں خان صاحب پوچھتے ہیں اپنے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ خصوصی طرح پر پوچھتے ہیں الحمدللہ ان کو بڑا فخر ہے کہ یہ حلقہ انہیں جو مجھے دیا تھا ہم بہت بڑی ہیر سے جیتے ہیں لوگ انہیں ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹر میں دیئے ہیں اس کے باوجود کہ ہمارے کا اتخابی نشان نہیں تھا اس کے باوجود آپ خود گواہ ہو کس طریقے سے پی ٹی آئی کا نام لگا کے کوئی زفر نامی ایک ٹرادیا پھرتا تھا اور دوسرا پھر آپ نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ انہوں نے ایک مجھے دیا فاختہ اس کے ساتھ دے دیا حدود اس کے نیچے دے دیا توتہ اس کے اوپر دے دیا موٹ جان کے اس کے بھی جو پانچ سات ہزار تنی آٹھ ہزار کتنے موٹس آئے ہوئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پرتا الحمدللہ پبلک نکلی ہے لوگ نکلے ہیں انہوں نے امران خان نام پر ووٹ دیئے ہیں اور ہمیں فخر ہے امران خان صاحب کو فخر ہے اس بات پر آنے والے دنوں میں جب امران خان پی ٹی آئی کا جلسہ اسلامباد میں ہوگا تو مولانا فضل الرمان بھی آپ کے گرینڈ الائنس میں ہیں تحفظ قانون آئین مومنٹ کے حوالے سے تو سمجھ رہے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں مولانا فضل الرمان کو وہ آپ بھی کنٹینر پر ہیں دیکھیں ابھی تو محمد حضرت کیسر صاحب ان سے بات سید کر رہے ہیں یہ فیصلہ تو بارہ لیڈرشپ کرے گی کہ ان کو اگر تو ہمارے الائنس کے حصہ بن جائیں گے تو نیچرلی وہ ضرور آئیں گے اگر وہ نہیں بنیں گے تو ہمارے جو باقی چھے اتحادی ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہوں گے ہم اس کے جلسے کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے کریں گے اور ہم اس کے میجر پارٹن ہیں الحمدللہ پی ٹی آئی اور ہم ان کے ہوسٹ ہیں اللہ کا حکم سے انشاءاللہ بہترین مولانا فضل الرمان کی اور آپ لوگوں کی ایک ہی ڈریکشن ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے وہ بھی کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے ایک ہی طرف آپ دونوں کا بیانیا ہے تو وہ ایک طرف مولانا فضل الرمان جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں شباہ شریف سے کرتے ہیں آسر زرداری سے کرتے ہیں گلانی صاحب سے کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان آپ کے ساتھ کلیر ہیں اپنی سٹیٹمنٹ پہ ہیں یا جا بھی سکتے ہیں دیکھیں ان کی اپنی ایک باقی ہے ان کی مرضی ہے وہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو اقتدار کی پتہ نہیں دعوت ہے نہیں ہے ہمیں نہیں پتا اللہ کا ان کو معاملہ ہے لیکن پہلی دفعہ ہے جو اقتدار سے باہر ہے اصل میں ان کو یہ پتہ ہے اس شانے سے صددان ہے ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کی کشتی میں سوار ہوگا اس نے ملبع بننا ہے اس نے تباہ و پرباد ہونا ہی ہونا ہے اس لیے وہ اس کشتی میں قدم رکھنے سے پہلے دس دفعہ سوچ رہے ہیں and that is the actual problem باقی ہمارے ساتھ آتے ہیں ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے اور کئی دفعہ ملاقاتیں کی ہیں تو جی بسم اللہ ہم ضرور کریں گے اور اگر نہیں آئیں گے اور اقتدار کے وہ راستے میں چڑ جائیں گے تو ان کی مرضی ہے ان کی اپنی پارٹی ہے سر آنے والے ان دنوں میں کچھ دنوں میں کوئی بڑا کچھ سرپرائز آ سکتا ہے دیکھیں پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم سوچ سکتے تھے رات کو میرے پاس جہاں بیس پچیس ہزار کا مجموع تھا سب کہتے تھے کہ جی آروں کے پاس چلیں چل کے ریزرٹ لے کر آئیں میں نے کہا یار یہ فراڈ کریں گے دو ہزار پانچ دس بیس ہزار یہاں پچپن ہزار کے فرق کو کہاں لے کے جائیں گے جوہد میں نے کہا تم رس کرو سارا دن تنے عرصے سے تم نے کام کیا ہوں بات یہ ہے کہ ان بدماشوں کا کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات تائے ہے کہ قوم کھڑی ہو گی ہے آج قوم نے ثابت کیا ہے کہ یہ حقیقی معنو میں یہ زندہ قوم ہے اور یہ زندہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑیے اور انشاءاللہ ملک کا مستقبل بہتر ہوگا آخری سوال ہے آپ کا بڑا سخت بیانیاں ہے مقتدر حلقوں کے نام سے آپ پچانے جاتے ہیں کہ آپ ان کو بہت زیادہ جو ہے میڈیا سٹیٹمنٹس ہیں کبھی کوئی انڈون نمبر سے کال آئی ابھی تک کہ آپ یہ بیانیاں چینج کر جائیں نہیں الحمدللہ مجھے کبھی کوئی کال نہیں آئی لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرا کبھی سخت نہیں ہے اس کو کوئی لوگ سخت سمجھتے ہیں تو میں آئین اور قانون کے تابعے رہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے کو جو لوگ سیاست میں ملبس ہیں وہ سائٹ پہ ہو جائیں جو آئین کی پمالی کر رہے ہیں وہ حالت ہیں آپ ریٹرنگ افسر کے پاس جا کر کے ریزرٹ چینج کرائیں فارم پوٹی فائی بنائیں لوگوں کو اٹھائیں ننگا کریں تشدد کریں اور ماریں اور پھر آپ کہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات بھی نہ کریں فوج کی ہم محبت کرتے ہیں فوج سے ہم محبت کرتے ہیں فوج کے بغیر ملک نہیں رہ سکتا کون کہتا ہے کہ فوج کے بغیر ملک رہ سکتا ہے لیکن جو ہمارا بھائی شہید ہو رہا ہے جو سردو پہ کھڑا ہے وہ ہماری آنکھ کا تارہ ہے ہمارے سر کا تاج ہے مگر جو لوگ ہمارے ہی اپنے بھائیوں کو اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اٹھائے ان کو ننگا کرے تشدد کرے ان کو اٹھائے مارے ان کو سیاست میں ملبس کرے اور ان چوروں کو ڈاکوں کو ہمارے سروں میں مسلط کرے ہمارا ان سے اختلاف ہے ہم کہتے ہیں آئین اور خالون کے پاسداری پہ آجاؤ آپ ہمارے بلکل آپ ہمارے لئے اسی طرح قابل اترامو جس طرح سردو میں کھڑا ہونے والا قابل اترامو